بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تئیس سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کوئی کٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شبہ برات بھی ہے اور آج شبہ میراج بھی ہے تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہئے آج آپ کو اتنے روزہ رکھنے چاہئے سبوٹ کے اور آپ کو یہ یہ عمال کرنے چاہئے امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا بات وہی ہے کہ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے اور لوجک بھی یہ پیش کرتا ہے نیکی ہے نا اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے سمجھا دیا ہے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں بن سکتی ہے کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی دو چیزیں ہیں ترکتو فیکم امرائن لن تضلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑکے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس پر رسول کی سنت ہے جب تک ان دونوں چیزوں کو تامی رکھو گے تم کبھی گبرانے ہوگے ایک بھائی محترم معزز مکرم اٹھتا ہے دیکھیں یہ قرآن کی تو آیت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی یہ قرآن کی آیت کس پہ نازل ہوئی محمد کریم پہ سب سے پہلے کنوں نے سنی صحابہ کرام نے یہ مفہوم ان کو سمجھ آیا جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں دیکھیں جی قرآن کہہ رہا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم میرے معزز میرے محتشم قرآن کی آیت تو آپ نے صحیح پڑھی ہے جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ حجت الودا کے موقع پہ تھے اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں نے پچھا دیا سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پچھا دیا تو اللہ کے سون نے اپنے رب کو بھی گوا بنایا اللہم نشہد فإنی قد باللغت اللہ گوا رہنا میں نے سارا دین پچھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین سارا پچھا دیا اگر تو اس دین کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے تو پھر تو ماننا چاہیے جو مانتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں لیکن جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا اس کو اپنی تجرباتی زندگی کو دلیل بنا کر کہ میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے میرے فلان نے یہ کہا ہے میرے علان نے یہ کہا ہے اور یہ فلان کتاب میں لکھا ہے جس کتاب کا تذکرہ جو ہے کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے اس کو کتاب حدیث کی کہیں تاریخ کی کہیں وجدان کی کہیں حکمت کی کہیں کیا کہیں تو یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو لاحراز سے دور رکھے گا جو قرآن و سنت سے اعراز کرتے ہوئے کسی اور چیز کو پیمانہ بناتا ہے اب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں اب اتین چیزوں کو جمع کیجئے قرآن مجید لیلت القدر میں نازل ہوا جو برکت والی رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے لیلت القدر کس مہینے کی رات ہے میں تھوڑا سا جواب چاہوں گا کس مہینے کی رات ہے ہو سکتا رجب میں آئے شابان میں آئے کتنی کومن سینس ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر میں نازل کیا اور وہ برکت والی رات ہے اور وہ رمضان میں ہوتی ہے وہاں گر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتریں گے نزول فرمائیں گے اور جو جو جاگرا ہوا اس کو برات مل جائے گی گناہ معاف ہو جائیں گے صحیح مخاری کی روایت ہے یَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَا اللہ حضور جلال تو ہر رات جب تہائی ہی سا رات کا رہ جاتا ہے آسمانِ دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ حضور جلال ہر رات نزول فرماتے ہیں اور یہاں ایک رات کی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے حدث والا حرج اس اس طرح کے عامل اس اس طرح کی کہانیاں اس اس طرح کی منگرد کس سے امت کے اندر عام ہو گئے نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں ہوگی اور سچ کہا کرتے تھے شیخ البانی رحمت اللہ علی کہ جب آپ سنت کو زندہ کریں گے بیدعات ختم ہوگی جب آپ بیدعات کو زندہ کریں گے ایک نئی چیز بیدا کریں گے اس کا اثر ہمیشہ یہ ہوگا لوگ سنتوں سے اعراض کریں